تو دوستو ڈاکٹر اسٹیتو ہیل چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی کومن سی بیماری جس کا نام ہے ہائپو تھائیروڈیجم اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ جو بیماری ہوتی ہے ہائپو تھائیروڈیجم اس میں ہماری جو تھائیروڈ گرنٹھی ہوتی ہے یہ کم ماترہ میں تھائیروڈ ہارمونز یعنی کی ٹی فور ٹی تری ہارمونز بنانے لگتی ہے اور اس کی بجائے سے بوڈی پر کچھ ایفیکٹس آتے ہیں تو ایسا کیوں ہونے لگتا ہے تھائیروڈ گرنٹھی جو ہے وہ اچانک سے کیوں کم کرنے لگتی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان ساری بجائوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ جو تھائیروڈ گرنٹ ہوتی ہے یہ ہمارے گردن یعنی کی نیک کے اگلے حصے میں انٹیریر پارٹ میں سیچوئیٹڈ ہوتی ہے اور اس میں دو لوب ہوتے ہیں رائٹ لوب لیفٹ لوب اور ان دونوں کو جوڑنے والا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اسے ہم اسطھمس بولتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ تھائیروڈ گرنٹھی کے اوپر جو ہے وہ حصہ پائے جاتا ہے اسے تھائیروڈ کارٹیلیج بولتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے رائٹ لوب ہے لیفٹ لوب ہے بیچ والا جو حصہ ہے اسے اسطھمس بولتے ہیں اور یہ تھائیروڈ گرنٹ جو ہے وہ ٹریکیا کے اوپر پائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو تھائیروڈ ہرمنز ہوتے ہیں یہ کس طرح سے جو ہے وہ بنتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ تھائیروڈ گلینڈ سے ریلیز ہوتے ہیں دیکھیں تھائیروڈ گلینڈ جو ہوتی ہے اس کے دورہ دو طرح کے تھائیروڈ ہرمنز بنائے جاتے ہیں T4 اور T3 تو یہ جو T4 کو ہم بولتے ہیں تیٹرا آئیوڈو تھائیرونین اور T3 کو ہم بولتے ہیں ٹرائی آئیوڈو تھائیرونین تو اس میں جو ہے کس طرح سے یہ ہارمونس ریلیج ہوتے ہیں ان کی پوری میکنیجم کیا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا برین ہوتا ہے اس میں ایک حصہ ہوتا ہے جیسے ہم ہائیپو تھیلمس بولتے ہیں یہ ہائیپو تھیلمس ایک ہارمون ریلیج کرتا ہے جس کا نام ہے تھائیرو ٹروپین ریلیجنگ ہارمون اور یہ جو تھائیرو ٹروپین ریلیجنگ ہارمون ہے یہ ہماری پیٹیوٹری گلینڈ جو کی برین کے اندر ہی سیچویٹر ہوتی ہے اس پیٹیوٹری گلینڈ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور اس طرح سے پیٹیوٹری گلینڈ سے جو ہے وہ ٹی ای ای س ایچ ہارمون یعنی کہ تھائیرو ٹروپین ریلیجنگ ہارمون ریلیج ہوتا ہے اور چونکہ اس کا نام ہی ہے تھائیرو ٹروپین ریلیجنگ ہارمون یعنی کہ یہ تھائیروپین گلینڈ کو اسٹیمولیٹ کرے گا اور جب یہ تی ایس ایچ پیٹیوٹری گلینڈ سے ریلیج ہو کے تھائیرویڈ گلینڈ کو اسٹیوملیٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے تھائیرویڈ گلینڈ جو ہے وہ تی فور کو ریلیج کرتی ہے اور یہ تی فور جب بلڈ میں ریلیج ہوتا ہے تو لیبر کے اندر یہ تی فور تی ثری میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر تی ثری جو ہے وہ باڈی کے جو بھی ٹارگیٹ ٹیسو ہے چاہے پھر وہ ہارٹ ہو، برین ہو، ہڈیاں ہو، مسلس ہو، فیٹ ہو وہاں پہ پھر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو مینلی یہ جو تھائیرویڈ گلینڈ ہے وہ تی فور ہورمون بناتی ہے اور جو تی ثری ہورمون ہوتا ہے وہ تی فور کے کنورجن سے بنتا ہے اسی پرسینٹ جو تی ثری ہورمون ہوتا ہے وہ تی فور کے تی ثری میں کنورجن کے کارن بنتا ہے جبکہ لگ بگ لگ بگ 20% جو T3 ہارمون ہوتا ہے وہ تھائیروڈ گلینڈ سے بھی بنتا ہے ان میں سے جو ہے جو T3 جو ہارمون ہے ٹرائی آئیوڈو تھائیرونین یہ جو ہے وہ ایکٹیف فارم ہوتا ہے یعنی کہ جب کبھی T4 کو ایکسن کرنا ہوگا یعنی کام کرنا ہوگا ایک ٹارگیٹ سائٹ پر جا کر دو سب سے پہلے ہوگا کیا یہ T4 جو ہے وہ T3 میں کنورٹ ہوگا T4 کو ہی ہم جو ہے وہ تھائیروکسن ہارمون بولتی ہیں تو جب اس تھائیروکسن ہارمون کو ایکٹ کرنا ہوگا دیکھیں ایسا ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ جو T4 ہارمون ہے تھائیروڈ گلینڈ جو ہے اس کو بناتی ہے اور ساتھ میں اسٹور کر کے رکھتی ہے ایسا مانتے ہیں کہ لگ بگ لگ بگ تین مہینے کا تھائیروکسن ہارمون تھائیروڈ گلینڈ اپنے اندر اسٹور کر کے رکھتی ہے اور جب اس تھائیروکسن کو ایکسن کرنا ہوتا ہے یعنی کوئی کریا کرنی ہوتی ہے تو یہ T4 سب سے پہلے ایکٹیف فورم T3 میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر یہ T3 جو ہے وہ ٹارگیٹ سائٹ پر جا کر یعنی ٹارگیٹ ٹیسو پر جا کر اپنا اثر دکھاتا ہے تو کس طرح سے یہ جو ہے وہ T3 جو ہے ہمارے باڈی کے ایمپورٹن فنکسنز کو ریگولیٹ کرتا ہے تو ان فنکسنز کے بارے میں جان لیتے ہیں پہلا فنکسن جو ہے وہ ہے میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کرنا یعنی جو ہماری باڈی کی بیسل میٹابولک ریٹ ہوتی یعنی ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں فوڈ لیتے ہیں اس کو انرجی میں یعنی ATP میں کنورٹ کرنے کے لیے جو پروسیس ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں میٹابولک تو یہ ہماری بیسل میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کرنے والے ہورمون ہیں T4 اور T3 ساتھ میں ان ہورمونز کا جو ہے وہ ہمارے ہارٹ کے اوپر اور ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹم کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کا ایکسن ہوتا ہے ساتھ میں مسلز کو کنٹرول کرنے میں ہمارے برین کا ڈیولپمنٹ میں اور ہڈیوں کے مینٹیننس میں بھی جو ہے وہ T4 اور T3 دونوں ہورمونز کا جو ہے وہ یعنی ہماری جو تھائیروڈ گلینڈ ہے ان کا تھائیروڈ گلینڈ کا رول ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو تھائیروڈ گلینڈ ہے جب یہ پروپر کام نہیں کرتی ہے تو ایسی استدی میں کیا کیا جو ہے وہ سمٹمز بوڈی کے اندر آتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا دیکھیں موٹے طور پہ جب کوئی پیسنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو ایک اس کی جو جنرل اپیرنس ہوتی ہے جس طرح کب دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ کر کہ ہم انداج لگاتے ہیں کہ اس کو تھائیروڈ کی بیماری ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے کوئی بیقتی آیا اس کا بجن بہت زیادہ لگ رہا ہے خاص طور پہ یہ جو ہائیپو تھائیروڈ ان کی جو بیماری ہے یہ مہیلہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو اگر کوئی مہیلہ آ رہی جس کا بجن بہت زیادہ لگ رہا ہے ساتھ میں اس کو اگر کونشٹیپیسن کی سمجھ سے آئے ساتھ میں وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کو تھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے اور ساتھ میں اس کا مہینہ جو ہے یعنی کی مینسس مینسٹرل پیریڈ بھی جو ہے وہ اس کا ایرگولر رہتا ہے تو اس استطیق میں ہم جو ہے وہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس مہیلہ کو ہو سکتا ہے تھائیروڈ کی سمجھ سے آہو تو جب ہم ٹی-ھری ٹی- فور اور ٹی ایس ایچ کا جو ٹی ایس ایچ کا جو ٹیسٹ کراتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں جیسے ہم تھائیروڈ پروفائل بھی بولتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں یہ بیماری جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہم کس طرح سے جو ہے وہ سمٹمز سائنس اور سمٹمز آئیں گے چونکہ دیکھیں اس میں ہارٹ دکھ رہا ہے تو ہارٹ میں کیا چینجز آئیں گے کہ ہارٹ کے اندر جو ہے وہ بریڈی کارڈیا دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ ہمارے جو ہردائی کی دھڑکانے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی ساتھ میں ہارٹ کے چاروں اور جو پیری کارڈیل فلود ہوتا ہے اس کی ماترہ بڑھ جائے گی جیسے ہم پیری کارڈیل ایفیوجن بھولتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہارٹ کی پمپنگ میں بھی کئی نہ کئی دکھت ہوگی ساتھ میں ہیر لوس ہو سکتا ہے اور چونکہ ہائیپو تھائریڈن کی بیماری میں ہماری بوڈی میں پانی رکھنے لگتا ہے تو اس وجہ سے ہوگا کہ جب یہ پانی جو ہے وہ پھینپڑوں کے اندر رکھے گا تو بیقتی کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی پلوریل ایفیوجن ہو سکتا ہے ساتھ میں انٹیسٹائن کے اندر اگر ہم بات کریں تو بیقتی کو کبج رہے گا اور ساتھ میں پیٹ کے اندر پانی بھر سکتا ہے ایسائیٹس اور کسی مہینہ کو جو ہے وہ مہینہ یعنی کی میسٹرل سائیکل کے دوران بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ یا پھر لمبا سمجھ تک یعنی کی ساتھ دن یا اس سے بھی زیادہ سمجھ تک بلیڈنگ کی سمجھیاں ہو سکتی ہے ساتھ میں اس بیقتی کو تھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے کارپل ٹنل سنڈروم جو ہوتا ہے جس میں کہ ہمارا جو رشٹ جو ہوتا ہے کلائی ہوتی ہے بہاں پر میڈین نرف جو ہے وہ کمپریس ہونے لگتی ہے تو وہ کارپل ٹنل سنڈروم بھی ہو سکتا ہے ساتھ میں کچھ جنرل سمٹمز ہوتے ہیں جیسے کہ بیقتی جو ہے وہ تھکا تھکا سا رہے گا اسے بہت زیادہ ٹھڑنے لگے گی اور اس کا بجن بڑھتا جائے گا بھونک اس کو ٹھیک سے نہیں لگے گی ہوتا کیا ہے کہ ہائپو تھائیروڈیجم میں ہماری جو تھائیروڈ گلینڈ ہے وہ تھائیروکسن ہرمون پریافت ماترام نہیں بناتی اور اس بجے سے ہماری جو بیسل میٹابولک ریٹ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور اس بجے سے ہمارا جو ہے وہ ہمیں بھونک بھی کم لگتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارا بجن بڑھتا جاتا ہے تو یہ بجن کا بڑھنا بھی ایک بڑا لکچن ہے ساتھ میں بیٹی کو کم سے کم سنائی دے سکتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ میموری جو ہے وہ کم جور ہو سکتی اس کی یاد دست کم جور ہو سکتی کسی کام میں جو ہے وہ کانسٹینیٹ کرنے پر جو ہے وہ دکت آ سکتی ہے تو یہ سارے اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ ریفلیکسز جو ریفلیکس ہوتے ہیں وہ بھی سیلوڈ آن ہو سکتی ہیں اسکن کے اندر اس کو جو ہے وہ ایسا لگے گا جیسے کی سن پن آ رہا ہے جھنجھنی ٹائپ کا یا پھر ایسا لگے گا کہ کچھ چوب رہا ہے تو اس طرح کا پیرستیسیس سمٹمز بھی آ سکتا ہے ساتھ میں ہیرلوز کی سمجھ سے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سارے سمٹمز جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر یہ جو ہائیپو تھائیرونین کی بیماری ہے اس کی بجے کیا ہے کس بجے سے یہ ہائیپو تھائیرونین کی بیماری ہوتی ہے ساری بجےوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا جارو مت بھولنا Thank you so much